کیسے ان سبھی بہت سارے بچے اس کلاس میں مجھے دکھ رہے ہیں جو اس سے پہلی والی کلاس میں نہیں تھے تو پلیس آپ ریگولر کلاس میں آئے کریں فری آب کاؤسٹ کلاس شل رہی ہے آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے نا اگر آپ کو رینک لگانی ہے تو کلاسوں میں آپ کو آنا پڑے گا یہ نہیں کہ ابھی کلاس میں آگئے گی ہاں وہی کلاس دکھ رہی ہے ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے کلاس میں آپ نہیں آ رہے ہو تو اس سب چیزوں سے نہیں کام چلنے والا تھوڑی سی اپنی لائف میں سیریسنیس دکھاؤ کافی اچھا پڑھا رہا ہوں میں کافی اچھا میٹر دے رہا ہوں اور بہت ہی سرالتہ سے پڑھ کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کی رینک لگتے ہیں سمجھ مایا تو کلاسوں کو اگنور مت کرو لاشٹ میں آپ بہت بڑے گھاٹے میں رہو گے کلیر بہت ہی مطلب یہ کنڈیسن ہے کہ کلاس دیکھی نہیں سکتے تو باتہ لگے کہ آپ ریکوارڈر بٹن دیکھ لو لیکن مجھے پتہ ہے بہت سارے بچے دیکھ سکتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں وہ اگنورنس کے کان یا تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے پہلے ایک کلاس ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ہمیشہ کی طرح وہی رونا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا سر آپ کی کلاس کب ہو جاتی ہے تو بھائیہ آپ اس پلیٹ فارم پہ آئے ہو اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھانے چاہ رہے ہو تو بھائیہ کلاس آپ کو ریگولر کرنی پڑیں گی اور نوٹس بنانے پڑیں گی ٹھیک ہے نا نہیں تو خود سے اپنے آپ سے سیسے پوچھو گے یہ بھائیہ اسی ایجوکیٹر سے کیا ہے بہت سارے بچے سیلیکٹ ہو گئے کاس ہم بھی وہاں پہ جوئن کر لیتے ٹائم میں تو سیلیکٹ ہو جاتے اگلی سال ہم ان کو فالو کریں گے نہیں تو آپ بھی ایسا سوچا کرو گے ٹھیک ہے نا چلو بھائیہ کلاس شروع بات کرتے ہیں یہ والی اس سے پہلے ہم نے جو ہے اتر پردیس کا ایک 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 جامپل پڑھا تھا اب ہم پڑھ رہے ہیں بیسٹ بنگال کا ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں پولیس ریفارم کہاں سے پڑھ رہے ہیں سیکنڈ اے آر سی کی ریپورٹ سے ٹھیک ہے نا چلو بھائیہ دا بیسٹ بنگال پولیس کمیشن کنسید ریفارم اولیک� ریفارم اور اس نے بیسٹ بنگال پولیس کمیشن جب بیٹھی تھی تو ان کی ریکممنڈیشن یہ تھی کہ بھائیہ پولیس سے جو ایک انویسٹیگیشن کا اس کا ورک ہے اس ورک کو سیپریٹ کیا جائے کیونکہ 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 پریونسن آف دا کرائیم کرائیم کو روکنا اور کرائیم کو انویسٹیگیشن کرنا دونوں الگ الگ چیز ہیں لیکن بھارت میں دونوں چیزیں کس کو دے رکھیں ہیں پولیس کو یعنی جو پریونسن کر رہا ہے کس کو کرائیم کو ہونے سے روک رہا ہے اور اسے انسان کو کرائیم کا انویسٹیگیشن کرنا ہے جبکہ کرائیم کا انویسٹیگیشن کرنا بہت ہی ٹیکنیکل چیز ہے تو اس کے حساب سے آپ کو ٹیکنیکل ساؤنڈین کو بنانا پڑے گا آپ ٹریننگ تو جنرلائز دے رہے ہو لیکن سیم آدمی کو آپ انویسٹیگیشن میں بھی رکھ رہے ہو تو یہ لگ بگ لگ بگ جتنے بھی ہمارے پردیش ہیں جن جنہوں نے اپنی پولیس کمیشن کی ریکمینڈیشن دی ہے سب میں یہ کومن ریکمینڈیشن ہے کہ انویسٹیگیشن اور ادھر ورک کیا ہونے چاہیئے یہ سیپریڈ ہونے چاہیئے سمجھ مہیا اور ویسٹ بھنگال میں آپ کو پتہ ہے پاپولیشن ڈینسٹی سب سے زیادہ رہتی تھی ٹھیک ہے ابھی تو اس سمیں بیہار میں تو انہوں نے بولا تھا کہ جو جو ہائیلی ڈینس ایریا ہے جو جو ہائیلی انڈرسٹیلائز تھی کیا ہے ٹاؤن ہے وہاں پہ ایک سیپریڈ جو ہے کیا کری جائے پولیس کا نرمان کیا جائے دہ بیہار پولیس کمیشن جو بیہار پولیس کمیشن تھی اور سب نے اپنی ریپورٹ سکسٹی کے آس پاس دی ہیں تب ہی سارے پردیسوں نے اپنی کمیشن کیا کری تھی بیٹھائی تھی میڈ وائیڈ رینجنگ دیپانسو جی اس سے پہلے والی کلاس میں کیوں نہیں آئے تھے میڈ وائیڈ رینجنگ ریکومنڈیشن رینجنگ فروم ریجسٹریشن آف ایف آئی آر ٹو دہ ویل فیر آف دہ پولیس پرسنل بیہار پولیس کمیشن نے کی ایف آئی آر ریجسٹرڈ کیوں نہیں ہوتی ہے اس پہ سٹریس دیا اور جو پولیس والے ہیں ان کا بھی ویل فیر ہونا چاہیے ان کے بچوں کو بھی مفتی سکھا ملنی چاہیے ان کے بھی کورٹرز ہونے چاہیے ان کی بھی ہیلتھ ہونی چاہیے اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے سوچنا چاہیے سمجھ مایا جو جو بچے ابھی مجھے اس کلاس میں دکھ رہے ہیں اس سے پہلے والی کلاس میں کیوں نہیں تھے مجھے جو ہے یہ بتائیے میری ساری کلاس کی پیڈی ایف مل جاتی ہے پریوینڈ جی ان اکیڈمی پہ آپ کیا نئے ہو نئے ہو کیا ان اکیڈمی پہ ان اکیڈمی میں جتنے بھی لیکچر ہوتے ہیں سب کی پیڈی ایف ملتی ہے آپ کو ٹھیک ہے نا یہاں تک سکیلئر ہے اور ایک بار اگر پلس میں آ جاؤ گے ریگلر مجھے فالو کرنے لگ جاؤ گے تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے آج ہی آیا ہوں اس سے پہلے کیا کر رہے تھے ان اکیڈمی ایپ آج ہی ڈاؤنلوڈ کر رہا آپ نے یا مکیس کمار سنگھ نام کے ایجوکیٹر کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایجوکیٹر بھی پچھلے دو سال سے یہاں پہ پڑھا رہا ہے ایک ماتر ایجوکیٹر جو یہاں پہ رینگ بھی لگا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اپنے اوپر ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی خوجبین کرنی ہے کتنی خوجبین نہیں کرنی ہے یہاں تک سب کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کام کر رہا تھا اس لئے نہیں آ پایا اور باقی بچے کیوں نہیں آ پایا اس سے پہلے والی کلاس میں تمیل نادو نے کیا ریکمینڈیشن دیتی دھیان سے دیکھتے ہیں the تمیل نادو پولیس کمیشن was appointed in 1969 to go into the condition of the service duties and responsibility modernization ETC تمیل نادو پولیس کمیشن نے اپنی ریکمینڈیشن دیتی کہ پولیس کی سرویس کیسے ہونے چاہیے کیا کیا ان کی duties ہونے چاہیے کیا کیا کرتب ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ان کو موڈنیز کیسے کرو اس بھی سہ پہ جو ہے تمیل نادو پولیس کمیشن تو آپ کو چار اسٹیٹ کی یاد رکھنی ہے اتر پردیش کی بیشت بنگال کی بیہار کی اور تمیل نادو کی ٹھیک ہے اور اپنی آپ آنسر 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 میں چاروں کو لکھو گے it made recommendation for the reconstitution of the service cadre improvement of the service condition reorganization of the police establishment modernization and improvement of the operational efficiency and the relationship between police public and politics تو بھئیہ نیتاؤ عام جنتہ اور پولیس کے بیچ میں کیا relationship ہونے چاہیے اس پہ نو نے کام کرا اور باقی ساری working efficiency پہ نو نے اپنی recommendation تھی it came to the conclusion that the constable were heavily overworked جو بیچارے constable ہیں ان کو جیادہ ورڈن کیا جاتا ہے کام کا ایک دن میں چودہ چودہ گھنٹے بیچارے کام کرتے سوچو کیا ہر انسان کو ایک particular period کیلئے کام کرانا چاہیے کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے بھئیہ چودہ گھنٹے تک کام کرا رہے ہو تو کیسے وہ اپنی efficiency ساہی سے کرے گا سمجھ مائے تو یہ آپ کو لکھنا ہے یہ آپ کی ARC کی report میں ہے یہ میں نے bracket میں نہیں لکھا ہے سمجھ مائے جو آپ کو میں پہلی کلاس چودہ چودہ گھنٹے بول میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ بولتا ہوں تو بہت ہی اٹھانٹک سٹیٹمنٹ بولتا ہوں لیکن آم بھاسا میں بول دیتا ہوں جس سے کی آپ کی پرسنیلٹیک اندر جائے سمجھ مائے گیا کلیر آگے بڑھو بہت زیادہ فیمیس کمیٹی ہے پریلیمز بہت بار پوچھی بھی جا چکی ہے ٹھیک ہے تو گورے کمیٹی نے پولیس ٹریننگ پہ جو بیٹھی تھی اس نے کیا کرا تھا کی وہ سیٹ اپ ٹو ریبیو ٹریننگ آب دہ پولیس فرم دہ کونسٹیبولری لیول ٹو دہ آئی پی ایس آفیسر نچلے اس طر سے لے کے اپر اس طر تک ٹریننگ کیا ہونی چاہیے اس کی لیے گورے کمیٹی بیٹھی تھی یاد کر لوگے پریلیمز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے گرمنٹ آف انڈیا پونٹیڈ نیسلن پولیس کمیشن in 1977 اور جب سب پردیش سرکار نے اپنی پولیس کمیشن اسٹیبلیس کری تو اس کے بعد 1977 میں بھارت سرکار نے بھی گٹھن کیا اس کا دا کمیشن سب میٹیڈ ایٹ ریپورٹ کوریگ ڈیفرین آسپیکٹ آب پولیس ایڈمیشن انہوں نے آٹھ ریپورٹ سب میٹ کری تو انکی آٹھ ریپورٹ ریپورٹ نمبر ریپورٹ نمبر ٹو اور ایسے کرتے کرتے ساری ریپورٹ میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا ہے تو اتنا ڈیٹیل میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں کھالی اتنا لکھنا ہے کہ پولیس ریپورٹ کیلئے سجیسن دیے گئے ہیں آٹھ کس میں ریپورٹ میں سمجھ میں آیا کلیر یہاں تک کسی کو بھی دکھکت آرہی ہندی ماد انگلیس ماد کسی بچے کو آگے بڑھو پھر یہ کمیٹی 1998 میں بیٹھی تھی سیدھے کوششن آ جائگا رائی بیریو کمیٹی کس ریلیٹی تھی پولیس ریفورم سے ٹھیک ہے نا on the order of the supreme court following the p.il on the police reform تو بھائی public interest litigation لگائی گئی تھی supreme court میں اور supreme court نے جو ہے پولیس reform رائی بیرو کمیٹی کیا کری گٹھ کری تھی it recommended اس کمیٹی کی فیمس recommendation کیا تھی سنو دھیان سے setting up of the police performance and accountability commission at the state level हر پردیش سرکار اپنے اپنے راج میں police performance and accountability commission کا گٹھن کرے گی جو آج تک نہیں ہوا ہے سمجھ and the replacement of the police act 1861 with the new act یہ بھی نہیں ہوا ہے آج بھی ہماری police 1861 के قانون کے انسار چلتی ہے مجھ آرہا ہے یہ آپ کسی کتاب میں نہیں ملے گا جو ARC کی report میں مل رہا ہے سمجھ مائی سونا جی نے بھی police reform کسی newspaper سے پڑھے تھے اتنا ڈیٹیل اس newspaper میں بھی نہیں ہے چار پر اس میں چلے جائیں گے کیا میری بات سمجھ رہے ہو one of the best study material not in uttar pradesh but in whole india پڑھ رہے ہو سمجھ ما یا تو اس کلاس کی تھوڑی کر لو عجد کر لو جندگی بن جائے گی ٹھیک اور cross comparison کر مجھے دکھا دینا کہ آپ پڑھا رہے ہندوستان میں کون ہے وہاں پہ بھی کسی چیزیں پڑھا رہے سمجھ ما یا پھر مجھے دکھا دینا کہ اس دن کے بعد مان بند کر دوں گا کیونکہ جو آپ research کر رہو گے اس سے پہلے ہم کر رکھی ہے سمجھ ما یا میں وہ aspect کو چھوٹا ہوں جو کوئی نہیں چھوٹا ہو یا جس کی حمد بھی نہیں چھونے کی بھئی ARC کی report جو ہے سر کے اوپر سے جاتی ہے بیدھارتی کو نہیں ادھیا پکو کی بات کر رہا ہوں بیدھارتی کی بات سمجھ مارا رہے آپ لوگ کی اول پریلیمز پریلیمز کا کھیل کھیل کے کتنا کھیل ہوگے آج نہیں تو چار پانچ بات ڈس والی ہو کہ اتر پریلیمز کی تیاری چھوڑ کے کچھ اور ڈھند کروں گے ہوں تو کس طریقے سے وہ کیا پولیس اپنا بیہوار کرتی ہے کیا ان کی ڈھوٹی ہوتی ہے ان کی ترین ترین کس طریقے س ہوتی ہے ان کی بھرتی کیسے ہوتی ہے اس پہ کون سی کمیٹی بیٹی تھی پدمن بھائیاس کمیٹی بیٹی تھی کلیر یہ یاد بھی کر لینا آپ پریلیمز کے لیے بھی مینز کے لیے بھی پھر اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کنشٹیوٹیڈ ستمبر 2005 دا پولیس ایکٹ ڈرافٹنگ کمیٹی پی اے ڈی سی بہت زیادہ فیمس ہے پی اے ڈی سی سمجھ مایا ویڈ دا سری سولی سورب جی ایس دا چیئرمن ان کا نام بھی بہت زیادہ فیمس ہے اور یہ کمیٹی بھارت سرکار نے 2005 میں اس لیے بیٹھائی تھی کہ جو اٹھارہ سو ایکسٹ والا کانون ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے سمجھ مایا لیکن یہ کیا تھی ڈرافٹنگ کمیٹی تھی جس نے اپنا کیا کرا ڈرافٹ بنایا لیکن ابھی تک یہ ڈرافٹ کیا ہے ڈرافٹ ہی ہے فائنل ایکٹ نہیں بنا ہے ڈا کمیٹی has drafted a model پولیس بل keeping in view the changing role and the responsibility of the پولیس تو انہوں نے ایک نیا ڈرافٹ بنایا بہت محنت کر کے اٹھارہ سو ایکسٹ والے کانون کو اگر ہمیں ہٹانا ہے تو اسی کے جیسا ہمیں ایک اسٹرکچر بنانا ہوگا اور نئے نئے جو چیلنج آ رہے ہیں پولیس والوں کے سامنے انہوں نے سارے چیلنج اس کو رکھے بھی سمجھ مایا جیسے کی آج کل پولیس کو insurgency militancy نقصالیجم ان کے خلاب بھی لڑنا پڑتا ہے the new will also has major for the attitudinal change of the police highly important بھائیہ سوراب جی کی کمیٹی نے یہ تک بولا تھا کہ بھائیہ کی پولیس کو اپنا attitude change کرنا پڑے گا سمجھ مایا and including working methodology to illicit corporation and assistance of the community اور اپنا کام کرنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا سمجھ مایا لوگوں کے ساتھ مل جھل کے کام کرنا پڑے گا community سمودائے کے سنگ کیا کرنے پڑے گی سہتہ لے کے کام کرنا پڑے گا سمجھ مایا some major feature of the draft bill جیسے میرے پیارے بچوں national education draft आया था कस्तूरी रंगन कमेटी सेयस और नो उस पर आपका कोश्चन भी प्रिलिम समस्वाद पूछा गया था तो ऐसी यह ड्राफ 2005 में आया था समझ में आया अब भार सरकार कभी भी इसको कर भी सकती है यह इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी अब वह पढ़ने है highly important आपके paper के लिए और यही recommendation क्या बन जाएंगी आपके suggestion बन जाएंगे answer writing clear देखते है superintendents of the state police to waste in the state government state government to exercise the super intentions over police through laying down the policy and the guidelines facilitating their implementation and ensuring that the police reform is its tasks in a professional manner with functional autonomy यानि कि police को नियंत्रित करना यह state government के हाथ में है समझ माया state government के हाथ में इसलिए state government के subject के अंदर ही क्या आता है police आता है जो अमने पहले lecture पड़ा था police भी और public order भी क्या है यह state entry है है कि नहीं है तो भाईया इसको policy को amend करना या draft करना यह भी किसकी बात है state government की लेकिन इनको यह professional way में करना पड़ेगा समझ माया कैसे करना पड़ेगा देखो appointment of the director general by the police director general of police by the state government from the amongst the three senior most officer impaneled for the rank impaneled to be done by the state police board यानि कि state police board का एक गठन किया जाना चाहिए और वो state police board decide करेगा कि top three जो senior police officer है उनमें से किसको डीजीपी बनाना है समझ माया जैसे अभी बिहार के डीजीपी ते गुपतेश्वर जी बहुत सबसे हाइस पोस्ट होती है डीजीपी स्टेट लेवल पे ठीक है तो भाईया जो डीजीपी का जो recruitment जो appointment हो रहा है वो तीन most senior officer में से कोई एक बनना चाहिए और state police board उसमें क्या करेगा meditation करेगा the tenure of the minimum two year of the डीजीपी irrespective of the his date of the retirement भले ही मालो आपने एक इनसान जो चुना मालेते हैं विकास कुमार जी को डीजीपी बनाना है और विकास कुमार जी की age है 59 और 59 की age में अगर डीजीपी बन गए तो इनको दो साल का tenure देना है भले ही एक साल के बाद इनका retirement लगाओ क्या मेरी बात समझ में आई अब यह सोचोगी सर ऐसा क्यों तो ऐसा क्यों मत बोलो अभी यह recommendation उनकी है तो उनकी recommendation हमें पढ़नी है पढ़नी है ठीक है कि कम से कम दो साल का tenure fix करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेस में दिया था कि जो भी डीजीपी बनता है कम से पर रहे हैं यही आपको पेपर में लिखने है अब क्या है उनकी security of tenure भाई की policy formation functionary अब क्या है उनकी security of tenure भी रखो क्योंकि security of tenure रखोगे तब ही वो क्या कर पड़ेगा autonomous या बिना किसी डर के काम करेगा समझ मैं district magistrate to have the coordinating role और डीम का रोल क्या करो coordination वाला करो इसके साथ किलियर इनीशली अपॉइंटमेंट एज सिविल पॉलिस पुलिस ऑफिसर ग्रेट टू अन्द सब इंस्पेक्टर लेवल इनीशल जो पुलिस में अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो नच एग्रेट टू ऑफिसर के लिए या अजय स्के रिकमेंटेशन है किसकी रिकमेंटेशन ब्रड-म किसकी रिकमेंटेशन बढ़ रहा है달 में सुरी सोली चुरद پولیس بورڈ کا نرمان ہونا چاہیے the state police board to reframe broad policy guidelines for promoting the efficient effective responsive and accountable policing in accordance with the law prepared panel for the appointment of the dgp اور یہ جو dgp کو appoint کرنے کے لیے جو panel بنایا گیا ہے وہ panel یہ بتایا گا کہ کون کون سی guideline نکالنی ہے کس کے اندر state police board کے اندر اور وہی guideline پورے state کی police میں کیا کریں گے follow کی جائے گی identify performance parameter کی بھائیہ کون کون سے ہمارے جو ہیں اچھے level پہ کام کر رہے grade to officer اچھی طرح کام کر رہے ان کا promotion کرنا ہے evaluation کرنا ہے بینا کسی biasness کے لیے ٹھیک ہے پھر constitution of the police establishment committee جو آج تک نہیں بنی defining the role function and the duty and the social responsibility of the police ہر police والے کی بھی ایک سماجک responsibility ہے یہ ان کو بتانی پڑے گی نہیں بتانی پڑے گی تو concern training is time ان کو بتاؤ ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم جنتہ کی سیوہ کے لیے ہیں وہ تو سوچتے کہ ہم سب سے بڑے کیا ہیں راجہ ہم ہی ہیں ہم جب چاہے کیا کر سکتے آپ کی گاڑی رکوا سکتے آپ سے پیسے اٹھ سکتے آپ سے کچھ بھی کر سکتے ہم سے کوئی نہیں جیس سکتا سمجھ آگیا تو یہ جیتھار کا کھیل بھی کیا ہے ان کے دماغ سے ہٹانا چاہیے تب جا کے یہ سچ سچے طریقے سے کام کریں گے سر ایک بار بیک سلائٹ لو بھائیہ گریمہ جی یہاں پہ ڈی جی پی کے بارے بولا گیا ہے ڈی جی پی کم سے کم دو سال کے لیے بننا چاہیے ارسپیکٹیو آفیس ڈیٹائرمنٹ اس کی سیکیورٹی کا ٹرنیور ہونا چاہیے باقی جتنے بھی پولیس میں بھرتی ہونی چاہیے گریٹ ٹو لیبل پہ اور سب انسپیکٹر لیبل پہ ہوتی چاہیے آفیسر لیبل پہ ٹھیک ہے نا کچھ نہیں ہے سلائٹ میں اب اس کے بعد کانسٹیوشن آف دا بیلیج پولیس سسٹم یہ تو بھائیہ مطلب کتنی پیاری کی ٹرم ہے بہت پیارے نمبر دلائیے آپ کو ابھی تک ہمارا دور بھاگ ہے کہ کسی بھی پردیس میں ویلیج پولیس سسٹم نہیں ہے آپ کے گاؤں میں ہے تو بتاؤ کس کے گاؤں میں ہے بھائیہ ویلیج پولیس سسٹم بھائیہ گاؤں میں پولیس ہے لیکن ویلیج پولیس سسٹم کہیں بھی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہونا بہت ضروری ہے کریشن آف دا اسپیشل سیکیورٹی جون اسپیشل سیکیورٹی جون بھی نہیں ہے کانسٹیوشن آف دا اسٹیٹ پولیس اکاؤںٹیبیلٹی کمیشن ٹو انکوائر انٹو دا پبلک کمپلینڈ اور کانسٹیوشن آف دا ڈسٹک اکاؤںٹیبیلٹی اٹھارٹی ٹھیک ہے نا تو کل ملا گے اب ہم سوچتے ہیں کہ پولیس میں ریفارم کی جرود ہے پھر ہمیں ایسا لگتا تھا کتنے سارے بچوں کو سستر اسی پرشنٹ کو کی ریفارم کیلئے کمیٹی تو بناو بھائیہ کمیٹی انیس سو ساٹھ سے بن رہی ہے لیکن آج تک ریفارم نہیں ہو رہے ہیں تو میں کیا اس کو پولیٹیکل ویل کی پیرالائسس نہیں بول سکتا آپ خود بولو کیا یہ پولیٹیکل ویل کی کمی ہے کی نہیں ہے یا تو اگر آج ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ پولیس میں ریفارم کرنا ہے ایک کمیٹی بیٹھئی ہے وہ اپنی ریکمینڈیشن دے گی تب تک انتجار کرو ارے بھائیہ ایک نہیں انیک کمیٹی بیٹھ گئی اس کے بعد بھی کسی بھی پردیس کا بھائیہ پولیس سسٹم کیوں نہیں سدھرا اس کا جواب کس بچے کے ہاتھ میں ہے ہر سال میں سرکار بدل رہی ہیں پندرہ پندرہ سال تک ایک ایک سیم چل رہا ہے بھارت میں اس کو بھی پندرہ سال میں ایک بار بھی موقع نہیں ملا کہ یہ سسٹم اپنے پردیس میں لگائے جائے آپ خود سوچو اور اگر اس سسٹم میں خرابی ہے تو تم بھائیہ اپنے سسٹم اپنی کوئی کمیٹی بیٹھا دو ان کی رکومنڈیشن لے کے آ جاؤ بتاؤ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے سب کو پتا ہے کیا سالوشن ہے لیکن ایمپلائی کوئی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایمپلائی کرو گے تو بہت سارے کیا ہوں گے پولیس والے کرپسن کے چارج میں وہ خود جیل کے اندر ہوں گے اور ایسا کوئی نہیں چاہتا سمجھ مائے دی جی پی مہارات جو بنے ہوں گے ان کا بھی پاسٹ ریکارڈ ایسا ہی ہوگا یعنی کی ری فارم تب ہی ایمپلائی ہو سکتے ہیں جب ایک پورا کیڈر لیبل پہ کیا ہو صفائی ہو تب ہی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی جاؤ تو کل کو شروع سے یہ مان کے چلو کہ ہمیں کرپسن نہیں کرنا ہے تو اب جب جیسے آپ شینئر ہوتے رہو گے تو آپ کی فائل بھی اچھی ہوتی رہے گا جب آپ اتنی بڑی پوزیسن میں پہنچو گے تو ترند ری فارم کر دا لوگے بینہ کسی ڈر کی سمجھ مائے بھئیہ ہمیں وہ ڈی جی پی چاہیے جو ایسا ری فارم کروا سکے اور اس ڈی جی پی کے لیے اس کے پچھلا بیس سال کا ریکارڈ بھی کیا ہونا چاہیے بہت ساف ہونا چاہیے جو ڈر کے مارے وہ ری فارم کری نہیں پائے اور یہی چین چلتی جاری ہے جس چین کو ہم توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں ٹوٹ نہیں رہی ہے اور یہ توڑنے والے کون ہو آپ ہی لوگ ہو سمجھ مائے کلیر آپ ہی لوگ ہو کہ جس ڈیپارٹمنٹ میں جاؤ گے اس ڈیپارٹمنٹ کے ریٹائرمنٹ ٹک تو پوشٹ ٹاپ پوشٹ پہ پہنچی جاؤ گے سمجھ مائے لیکن اگر شروع سے یہ کرے آپ نے اپنا ریکارڈ خراب کر لیا تو بھئیہ آپ بھی ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا ریکمینڈیشن کر رہی ہے وہی سٹیٹ کے لیے ریکمینڈیشن دے رہی ہے نہ ایمپلیمنٹیشن کے لیے ہاں وہی دے رہی ہے ٹھیک ہے سٹیٹ پولیس بورڈ ٹھیک ہے یہاں تک کلیر سب بچوں کو کوئی پرسانی اب بھئیہ آپ کے ابھیبابگ بھی پولیس بھیباغ مہنگے جیسے صبح کی کلاس میں ایڈوکیٹ بھی تھے ٹھیک ہے تو میں کسی کے ابھیبابگ کو نہیں بولا میں سسٹم کو بول رہا ہوں سمجھ میں ہے اور اتنے لوگ آپ سب میچور ہو در ٹو موشٹ ایمپورٹنٹ فنکسن آب دا پولیس ان ایڈیشن ٹو دا کرائیم پریبینشن اینڈ انویویسٹیگیشن آب دا کرائیم اینڈ مینٹیننس آب دا لاؤ اینڈ آرڈر دیس ٹو فنکسن آر کوایٹ دسٹنگ ریکوارنگ ڈیفرنٹ کیپیویلٹیز ٹریننگ اینڈ سکل آب ہی دیکھو دو الگ الگ فنکسن یہ میں شروع سے بتاتے آرہا ہوں یہ آپ کو جرور لکھنا ہے ہر جو ہے آپ کا ایکجامنا جو کاپی چیک کرے گا اس کو سب کو پتا ہے کی بھئیہ کرائیم جو ہے پریبینشن یہ الگ چیز ہے اور کرائیم کا انویسٹیگیشن کرنا الگ چیز ہے لیکن دربہ کے پور دونوں کام ایک ہی پولیس والے کو کرنے بڑھ رہے سمجھ مہیا اس کے لئے distinct جو ہے ہمیں کہ چاہیئے capability چاہیئے یہاں پہ الگ چاہیئے یہاں پہ الگ چاہیئے سمجھ مہیا لیکن دونوں کو ایک اگر رکھا ہے ایک کہاوت ہے کونسی والی کہاوت ہے سب کو ایک ساتھ ہاکنا گائے بیل گدھا گھوڑا سب ہی کو ایک چیز سے ہاکنا ایسا کچھ ہے نا صحیح ہے سورلو آپ لوگ جیدہ اچھی طرح جانتے ہوگے clear تو ایسا نہیں ہے آپ کو criminal crime prevention جو ہے وہ الگ چیز ہے اور investigation الگ چیز ہے اپراد کو روکنا اور اپراد کی چھانبین کرنا دونوں میں جمین آسمان گنتر ہے اور دونوں کے لئے ہمیں separate separate کہنے چاہیئے department ہونے چاہیئے clear تب جا کے کام بنے گا ایک ہی کو دونوں کی جمیداری دوگے تو بھئیہ کبھی کام نہیں بنے گا ایک term ہوتی جس کو بولتے core competency اور core competency جب تک نہیں آئے گی تب تک بھئیہ آپ ساکچوں کو کیا کروں گے preserve کر ہی نہیں سکتے ساکچے آپ کے disturb ہوئیں گے اور جتو بھی crime کرنے والا اس کو کبھی بھی punishment ملے گا ہی نہیں سمجھ مانا گیا سر جیرو ایف آئی آر اور نورمل ایف آئی آر میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ جو ہے آپ کے انوپم ہو کلاس میں یہ بتائیں گے ٹھیک ہے تو میں پولیس محکمے سے نہیں ہوں نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا more importantly they require different types of accountability mechanism and different degree of supervision from the government تو سیم چیز کو نو نیچے لگ دیا جیرو ایف آئی آر کسی بھی پولیس اسٹیشن میں report کی جا سکتی ہے اس کے لیے پولیس آفیسر area کا excuses نہیں دے سکتا ہے سمجھ میں آ گیا نتین گدگڑی is called to horse as running in the department of NHI خدرناک ہو گیا بھائی چلو بھائی the supreme court یہ لگتا ہے سونا جی نے کل جو لکھا تھا وہ سیم چیز تھی یہی تھی کی نہیں تھی the supreme court has directed the union and the state government to take immediate step in the following supreme court نے کیا بولا step کے لیے پہلا انہوں نے کی constitution of the state security commission تھی state security commission کا نرمان ہونا چاہیے notifying the procedure of the selection of the minimum tenure of the DGP supreme court نے بھی یہ بول دیا say yes or no clear جو ابھی اپنے SS committee میں دیکھا تھا security of the tenure of the other police officer and separation of the investigation function from law and order Supreme court نے بھی بول دیا investigation الگ ہے اور prevention الگ ہے Hindi medium والوں کو سمجھ میں آرہا ہے کوئی دکھت کسی کو simple tense میں لکھا ہوگا ڈرنے کی بات نہیں el سمجھ بات ہم 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 بول دیتا ہوں clear اتنا understanding کروگ کروگے clear آگے دیکھو پھر Supreme Court نے کیا بولا سیدھے چپکا دینی Supreme Court recommendation اور SS recommendation constitute a police establishment board in each state یہ آج تک نہیں بنا establishment of the state and district complaint authority یہ آج تک نہیں بنا and constitution of the national security commission راشتی سرکشہ پریشت کا نرمان کرنا کیا یہ بن چکی ہے یہ میرے خیال سے بن چکی ہے دیکھ لیں گے اگر نہیں بنی ہوگی تو اپنی recommendation میں لگ دینا clear کیونکہ سرکشہ سلا کمیٹی تو بنی چکی ہے آج دھو بال والی اب بچوں دیکھتے ساؤڈ افریکن model اس economic survey میں بھارت کی پولیس کے system کو austelia united kingdom and south afrika کے model سے کیا 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 کیوں کیونکہ تینوں جگہ کیا ہے پاپولیشن ٹھیک ٹھاک ہے اور بھارت میں بھی پاپولیشن جو بات جو ہے نیرسن منڈیلا صاحب کو سمجھ میں آگئی ساؤڈ افریقہ والوں کو بھارت والوں کو آس تک سمجھ میں نہیں آئی کیا میری بات سمجھ میں ہے اس بار ہم بات کر رہے ہیں اس بار جو ہے ہمارے گرہ منتری امیس صاحب جی نے بات کر کہ ہم ان کام نہیں سنیا جائے سمجھ مہیا آپ نے سنگم نام کی مووی دیکھی ہوگی اس میں سب سے لاشٹ میں یہی سین ہوتا ہے ہوتا ہے کیلئر وہ کہتا ہے ارے ڈی جی پی تو سو رہا ہے ڈی جی پی اس کے سامنے بیٹھا رہتا ہے تو اگر پولیس چاہے تو کیسے کر سکتی ہے اسے دوڑا کی اکاؤنٹیبیلٹی بڑھائی گئی یعنی کی پولیس ہمیں ریگولیٹ نہیں کرے گی ہم پولیس کو ریگولیٹ کریں ہم بجار میں گئے ہمیں بھیڑ لگ رہی ہمیں پتا چلا کی بھیڑ بھیڑ زیادہ ہے کم سے کم یا پر تین چار پولیس والے ہونے چاہیے نہیں دکھ رہے کم یا ترانت ریپورٹ کر دیا کہ یہاں پولیس کیوں نہیں ہے ترانت پولیس آگئی سمجھ مہیا اس طریقے سے کم یا کم یا بڑھائی جائے سمجھ مہیا ٹھیک ہے پولیس نہیں ڈیسائیڈ کرے گی کہاں ہم ڈیسائیڈ کریں گے پولیس کہاں آنی چاہیے کہاں نہیں آنی چاہیے سمجھ مہیا more visible policing پولیس آ رہی ہے لوگ کو پتا بھی چلے کہ تین چار بار چکر مار کے گئی ہے کیا میری بات سمجھ مہیا اسٹیبلیسمنٹ آف ایمپروڈ این ایفیکٹیب منیجمنٹ پریکٹیس ریفارم آب پولیس ٹریننگ سسٹم انکلوڈ این ریس ٹرین آب پولیس فورس تو یہ پانچ اور چھ پیرامیٹر پر ایسا کوئی دکت نہیں ہے جو بھارت میں آج بھی دکت ہے ٹھیک ہے یوکے کا اور آپ کا آسٹیلیا کا موڈل میں نہیں لکھا کیونکہ انہوں نے جو بات کری ہیں وہ بات جو ہے اتنی زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہے ہماری پولیس کے لئے جتنے زیادہ ساؤت افریقی موڈل ہے ٹھیک ہے تو وہ دو موڈل میں چھوڑ دے رہا ہوں اور آپ کو بھی نہیں پڑھنے ہے سب کو سمجھ میں آگیا ہمیں ساؤت افریقی موڈل سب سے ٹاپ کی بیرو کیسی کہا کی ہے سنگا پور کی ہے کیا میرے پیارے بچوں آپ کو یہ چیزیں یاد ہو رہی ہیں یہ ہی آپ کی بات نہیں آپ کا سال نہیں لینا تھوڑا لیٹ کر لو اگلی سال لینا اس سے اگلی سال لینا سمجھ مہیا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میری کلاس میں چیز نہیں ملے گی بھائی پیلیم پیلیم کھیل کر رہا ہوں پیلیم بھی پڑھاتا ہوں میں ٹھیک ہے نا اور مین بھی پڑھاتا ہوں اور انٹرویو کی بھی کلاس سبجیک بھی پڑھاتا ہوں تو اتنی چار چیز اگر پڑھا رہا ہوں تو بھائی آپ کو کیا کرنا پڑے گا تھوڑا مہنت کرنی پڑے گی تھوڑا کش ٹھانے پڑے گی سمجھ مہیا اور جو میری کلاس مر ٹک گیا تو بھائی اس کی رینگ لگنی بھی بلکل کیا تیہ ہے اب ہم دیکھ رہے کی پولیس کی سمجھ مہیا سب سے پہلے ہونا چاہیے board of investigation یہ سب کیا state government کے اندر کیوں کیونکہ central کے بار بات نہیں کر لے پولیس کیا ہے state سبجیکٹ ہے دیکھو سب سے پہلے board of investigation میں پہلے ہونا چاہیے chief forensic bing دوسرا ہونا چاہیے chief of crime investigation and chief of the prosecution یعنی کی ایک forensic bing ہے جو کیا کرے گی کیا کرتے ہیں سبوتوں کو جھٹائے گی dna finger printing کو 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 جھوٹ بول لائے تو نارکو test کروانا یہ سب specialized chief ہونا چاہیے سمجھ مہیا investigation ایک آپ ایپ او والا پوسٹ بھڑتے ہو نا تو آپ تیسرے والے اس میں آوگے کیا یہ آپ کو ابھی تک سمجھ مہیا board of investigation سب کو سمجھ مہیا فری میں اتنا parameter مل لائے آپ لوگ کو پھر اس کے بات ان سوالے board کا فنگسن کیا ہوگا نیچے والے باکس میں لکھا ہے investigation of the all offense which is punishment or equal for the four two and more than three year of imprisonment ایسے سارے اپراد جنہیں میں تین یا تین سال سے زیادہ کی سجا کا پرابدان ہے تو board of investigation کو دینا چاہیے prosecution of the all offense اور جتنے بھی offense سے پروجوکیوشن بھی اس والے پیلر سے کرانا چاہیے پیلر نمبر ون سمجھ میں آیا کلیر بہت پیارا موڈل پڑھا رہا ہوں آپ کو میں سرال والا موڈل نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو سرال ملے گی میری کلاس میں جس سے رینگ لگ لگ بہمول پیسہ اور بہمول سمیں آپ دے رہے ہو تو آپ پورا عدی کار ہے کہ آپ کو سہی پڑھ نا سمجھ میں اپنے عدی عدی سمیں بن چیت رہ رہے ہو تو کیا اپنے عدی عدی جانوگے اور تب کیا کسی گریب کو کیا کہتے اس کی عدی دلا پاؤ گے کیوں کیونکہ یا آپ اپنی پرپریشن کی ٹائم پہ کیا ہو سیری اس نہیں ہو کبھی آپ نے چیز سوچی نہیں سوچی نا تو بھیڑ کبھی ایسا سوچتی نہیں ہے تو جب بھیڑ کبھی سوچتی نہیں ہے تو بھائی کوئی دککت نہیں سمجھ مایا آگے دیکھو اسٹیٹ گورنمنٹ یہ ہمارے ڈی ایم صاحب ٹھیک ہے ڈی ایم صاحب پھر یہ ہمارے چیف آب پولیس جو لاؤ آرڈر کو منٹین کریں گے کلیر اسٹیٹ گورنمنٹ کے نیچے سیدھے کہ آپ اسٹیٹ پولیس پارفورمنس اینڈ اکاونٹی بلٹی کمیشن ہوگی جو آپ کے سپریم کورٹ نے بولی تھی ٹھیک نا پھر اس کے نیچے جو ہے آپ کا چیف آب پولیس آرڈر بھی آئے گا اور ایک اسٹیٹ گورنمنٹ کے نیچے کیا میک پولیس پولیس اٹھار ہی رہے گی یعنی کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ڈیریک کنٹرول میں کون رہے گے دی ایم صاحب اسٹیٹ چیف آب پولیس کو کیا کرے گا لاؤ نیچے میٹر پولیٹن وی کمیشنر ہو کرے کیوں کیونکہ کہیں کہیں پہ کمیشنری سسٹم ہو سکتا ہے کہیں کہیں پہ کون سسٹم ہو سکتا آپ سیمپل سسٹم ہو سکتا جیسے آپ لگنو اور گوتم بد نگر میں کمیشنری سسٹم آگیا تو وہاں پہ ڈی ایم کا چھتر ہٹ گیا تو یعنی وہ کس کے کام اوپر کام کرے گا اس کو چیک کرنے کے لیے چیف اور پولیس ہوگا اور میٹر پولیس پولیس اٹھاؤٹی ہوگی ڈی ایم ہٹ گیا کیا گیا بھئی تب ہمیں دی وی کمیشن لیتے کیا آپ کو دو موڈل یہاں پہ الگ دیکھ رہے ہیں یہ والا ادھر الگ موڈل ہے اور یہ والا ادھر الگ موڈل ہے ٹھیک ہے موڈل بھی پتا چل گیا اب ہم پہلے پڑھتے تھے کہ ان کی پرنالی رہے گی تو یہ پرنالی یہی رہے کرنا انویسٹی کرنا 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 آر این اگر پھر اس کے بعد آئے گی آپ کی لوکل بوری اور پنچائر تو لوکل بوری پر چیف آف لوکل پولیس ہوگا ہالانکہ بھی ایسا ہے پولیس ایسی بھارت میں چاہیے گاو میں بھی پولیس گرام ٹریفک دیکھنا کلیر انویسٹیگیشن کرنا پھر اس کے بعد مینجمنٹ کرنا مائنر لائن آرڈر کا مینٹیننس کرنا لائن آرڈر کو اور پرفارم کرنا ادر فنکشن پھر اس کے بعد کیا ہوگا پولیس کمپلینٹ آٹھورٹی ہوگی اس کا بھی نرمان نہیں ہوا ہے یہ جلا لیول پہ ہوگی اور سہر کے لیول پہ ہوگی اگر آپ کو کسی کو بھی ستائے کرتا ہے تو یہاں پہ آپ بتا دو ابھی ہمیں جو سکایت ہوتی تو ہمیں کس کے پاس جانا پڑتا ہے اگر ہماری ایف آئی آر کوئی نہیں لکھ رہا ہے تو ہمیں ایس پی کے پاس جانا پڑتا ہے اور ایس پی صاحب بھی ہماری ایف آئی آر نہیں لکھو رہے ہیں تو ہمیں کوڑ جانا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے نہیں جانا پڑتا ہے بہت چھوٹا لکھا ہے جب آپ ڈاؤنلوڈ کرو گے نا پی ڈی اف تو اس پیڈی اپ میں ساپ ساپ دیکھ جائے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے ٹھیک ہے اب فنکسن کیا ہے جنتا کی جو سمجھ سے ہے اس کو کون سمجھائے گا پولیس کمپلین اٹھولٹی انویسٹیگیشن انٹو دا کمپلین کی بھائیہ کہاں لاؤن آرڈر کا فالو نہیں کرائے یا کونسا پولیس والا گھوس کھا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ سسٹم پیالر چلیں گے تو پولیس سسٹم کیا کرے گا آپ کا بہت بڑھیا چلے گا کیا میری بات سمجھ میں آگئی ایمانداری سے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بٹاؤ کہ بھائیہ آپ کو اس سے پیالا پولیس کا ریفارم مل سکتا ہے یہ ٹیول میں اور یہ ٹیول آگر آپ پہ چھاپ دو تو کیوں نمبر نہیں ملیں گے کیوں رینک نہیں آئے گی آپ لوگوں کی آپ کے ہاتھ ہیں پہر ہیں آپ کا دماغ ہے بس آپ کیا تو یہ گمراہ ہو جاتے ہو میٹی میٹی باتوں میں آ جاتے ہو میٹی میٹی کوچنگ انسٹوٹ کی بات تو میں آ جاتے ہو بس وہیں پہ گمراہ ہو جاتے ہو بھائیہ جو میٹر اچھا ہے وہ میٹر رہے گا اچھا ہی چاہے آپ اسے آن لائن پڑھو چاہے آف لائن پڑھو سمجھ میں آیا کلیئر اور تری سٹھ سو روپے میں آپ کو اتنی زیادہ پڑھایا جا رہا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ اتنا آپ کو کہاں پہ پڑھایا جاتا ہو سمجھ میں آ گیا کل جو ہے دہ ہندو کی انیلائسز لگائی تھی کونسے چینل پہ لگائی تھی کونسا چینل ہے ہمارا یو پی پی سی ایس واریئر کے نام سے تو بچے کےول جو آیا رام گیا رام والے ہیں جو اسپیسل کلاس میں آتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں پھر کئی اور اسپیسل کلاس میں جاتے ہیں تو بھائیہ ایسی اس چینل پہ بھی آیا رام گیا رام کرلو کم سے کم جو فریقی کلاس سے ملنے ہیں یہاں جاں کے کرلو کیونکہ ابھی تو آپ کو ایک دو سال ایکسپیریمنٹ کرنا ہے ان اکیڈمی پہ اور پھر اس کے بعد یا کرنا ہے ان اکیڈمی پلس کا سسکرپشن لینا ہے سمجھ مایا کیوں کیونکہ ابھی تو کچھ ہی ٹاپر جنہیں بولا ہے کہ بھائیہ یہاں سے رہنگ لگ رہی ہے جب پورا اتر پردیس بولے گا تب آب آنا سمجھ مایا اور تب کیا ہوگا دو تین سال نکل گیا ہوگا اور تب یو پی پی سی ایس میں سیلیکشن لینا اور بھی تف ہو جائے گا میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ بھائیہ جس نے تین سال یا چار سال میں سیلیکشن لے لے لیا اس کے بعد یہ اتر پردیس پی سی ایس یہ یو پی سی کو بھی ٹکر دے گا ان فیکٹ اس سے بھی آگے نکل جائے گا جس کے بہت سارے کارن ہیں میں نے بہت بار آپ سے چرچہ کر آئے سمجھ ماں آ گیا یہ تین چار سال میں جو بن گیا بن گیا اس کے بعد پھر دیکھ لینا کتنی بڑی آفت آنے والی ہیں کیوں کیونکہ سینٹر گورنمنٹ میں ہارڈلی تین سو سے ساڑھے تین سو سیٹے نکلنے والی ہیں جب یو پی ایس میں تین سو سے ساڑھے تین سو سیٹے نکلیں گی تو یو پی ایس سی کا سارا بچہ کام بیٹھے گا یہاں بیٹھے گا سمجھ ماں یا کیونکہ دونے جگہ کیا ہے سیلیور سیم ہے لیکن میں آج بھی گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ اتنے موٹی موٹے بودھی والے بچے ہیں اور پڑھانے والے ہیں آمکہ کو کوچنگ میں اور یوٹیوب چینلوں میں کہ وہ اپنی بودھی کبھی نہیں سدھاریں گے وہ اس کے بعد بھی یہی بولیں گے कی آئ� کیا کر рہا پاکستفاد کر رہا کبھی بچے کو یہ نہیں بولیں گے یو پی ایس سی لیویل کی تیاری کر لیں کیوں چونکہ جدن وہ بچے کو بولیں گے یو پی ایس سی لیویل کی تیاری کر لیں تو پھر بھائیہ کو بچوں کو ان کو پڑھانا بھی ہوگا اور وہ خود ہی نہیں جانتے یوں پیسٹی لیول کی تیاری کیا ہوتی ہے سن سن کے گھرتے رہتے ہیں جیسے انسی آٹی کا گانا گانتے رہتے ہیں کل کو پتا چلے گا کہ مکیس سر اکانومیس سروے پڑھا رہے ہیں تو اس کا گانا گانے لگ جائیں گے ارے گانا گانے سے نہیں ہوتا پڑھانا پڑھتا ہے جان نکل جاتی ہے پڑھانے میں کسی بچے نے کراوس کوششن پوچھ لیا اجت خراب ہو جاتی اگر نہیں آتا ہو تو اور آپ میرے سے پوچھو کراوس کوششن سمجھ بھائیہ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے سمجھو خاص کر جو بچے کیول اسپیسل کلاس میں آتے ہیں میرے ہی مڈرہ کے اس کے بعد ہی پلس میں کنورٹ نہیں ہوتے خالی دو در گھومتے رہتے ہیں تو بھائیہ کہیں نہیں یہیں سورگ ہے یہیں پہ کیا ہے سب کچھ ہے ایک انسان گاؤں میں جو ہے اس نے گھوشنا کر دی کی میں بھائیہ کیا کہتے ہیں ڈائیمنڈ کی خان کھو دوں گا کیونکہ اس کو کسی نے بتایا کہ آپ گھڑا کھو دو گے تو کوئلے کے نیچے ڈائیمنڈ ہی نکلتا ہے اس نے پورے گاؤں میں گھڑا کھوڑ دیا ہار کے تھک تھکا کے کیا ہوگا اپنے گھر میں آیا وہیں پہ مر گیا پھر کچھ دنوں پتہ پتہ چلا اس کے گھر کے نیچے ہی خان تھی جس کو وہ کبھی سوچی نہیں پایا یعنی کی انکیڈمی میں ہی ہے کہ آپ رینگ لگا سکتے ہو لیکن ابھی کیا کر رہے ہو آپ دنیا بھر کے جو ہے وہاں پہ گھوم رہے ہو اور لاشٹ میں آپ کو پتہ چلے گا جب آپ اٹائم بٹائم بھی ختم ہو جائیں گے یا یوپی پیچے سے منی ہڑ جائے گا تب سوچو گے کہ نہیں یار رینگ تو وہیں سے لگ رہی تھی اگر ہم پانچ لاشٹ پانچ اچھے سال کی انیلائیسز کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں وہیں پہ سپیریئر کی تھی کیوالٹی تھی کم پیسوں میں کیفائیتی روپ میں اور ایک سچے روپ میں اور ایک اماندہ روپ میں سمجھ مایا کلیئر تو کچھ چیزوں کو کیا کرنا پڑتا ہے سمیں لگتا ہے جیسے اٹھارو ستاون کی کرانتی جب ہوئی تھی تو اس سمیں جو ہے بہت لوگ ہمارے سہید ہو گئے تھے تو لیکن وہ بیج بھویا گیا تھا اس کا ہم نے فلاور دیکھا کب کٹ انڈیا مومنٹ میں دیکھا نہیں دیکھا کرپ سمیسن میں لیکن اس کے بیچ میں کیا ہوا اسٹالمنٹ کو مطلب کی سف سانتی سے رہا تو بیج میں نے بھو دیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس بیج میں سے پودے بھی نکال دیئے لیکن یہ جو پیڑ کی طرح کب ہوگا یہ مجھے بھی نہیں پتا لیکن ہوگا جرور ایک نیک دن اور جیسے اوہ اٹھارو ستاون کی کرانتی یاد کرتے ہو ویسی جو ہے میرے کو یاد کروگے کہ وہ ایجوکیٹر تھا جس نے یہ کرانتی لائی تھی اس کیٹیگری میں سمجھ میں آیا یہ ہنڈڈ پرسنٹ ہے مجھے بھی نہیں پتا کی بھائیہ کس کا جیون کتنا ہے کی میں ایک سال بعد جندہ رہوں گا کی نہیں رہوں گا دو سال بعد جندہ رہوں گا نہیں رہوں گا لیکن جس طرح کس اٹھارو ستہاون کی کرانتی ہے ایسی ہی یو پی پی سی ایس ان اکیڈمی کی کیٹیگری میں میرے نام کو تو کوئی بھولنی پائے گا یہ بھی میری گارنٹی ہے میرے نام کو میرے پڑھانے کے طریقے کو میرے تیور کو میرے گسے کو سمجھ میں آیا کیوں کیونکہ میں نے کوئی بھی ایسا پتھر نہیں چھوڑا جس کو میں نے پلٹا نہ ہو not a single stone has been unturned ساری چیز کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے میرے پیارے بھائیوں بہنوں کی جوب لگ جائے ان کی رینگ لگ جائے سمجھ میں آیا تو یہ ہمارا پولیس ریفارم ختم ہو گیا اب پولیس ریفارم میں اے آر سی میں بہت ساری چیزیں جس کو میں نہیں پڑھنا ہے لیکن اسی میں ایک last topic دے رکھا کہ civil society اور ہمارا کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو یہ ٹی وی میں کیا آتی ہیں خبریں جو ہماری نیو جی ایجنسی ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے اس پہ ان کا سب سے last topic ہے اسی کو ہم پڑھیں گے جو ہمارے سیلیبس میں بیچ میں کافی detail میں ہے اس کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے سمجھ میں آیا اور آج بھی جو ہے دا ہندو کی کلاس لگ جائے گی 10-11 بجے کے آس پاس رات کے آپ کو ویڈیو بل جائے گا سمجھ میں آ رہا ہے سبھی کو اور رہی sociology optional کی بات تو اگر آج میں submit کرتا ہوں تو کل یا پرسو وہ release ہو جائے گا اس کے ساتھ میں submit کر رہا ہوں paper number 3 کو بھی تو وہ بھی کیا کریں گے ساتھ میں release کر آ دیں گے تھوڑا ہم prelims کو کیا کر رہے ہیں سائیڈ میں کر رہے ہیں دیپا ولی کے بعد کیا کریں گے کوشش کریں گے کہ کوئی ایک prelims کا لگا دیں سمجھ میں آیا تو prelims والوں کو demotivate ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے سمجھ میں آیا ہمارا mains valid target ہے ان بچوں کے ساتھ ہم انعائے نہیں کریں گے clear اسی لئے جو ہے کیا کرنا ہے mains کی classes کیا ہے کہ regular کرنے ہیں سب کو سمجھ میں آ گیا کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ میرے پہ بسواس رکھتے ہو clear اب آپ کا comment کیا ہے comment پڑھ لیتے ہیں جس کو copy check کرانے ہیں copy check کرالو اور جس کو جانا ہے جاؤ چار وجہ ہماری nest class ہے آپ اس class میں آئیے ٹھیک ہے نا کسی کو بھی کوئی سمجھا ہوتی ہے unacademy کی live class یا unacademy کے ہی app کے تھروں آپ میرے کو 24 into 7 کیا کر سکتے ہو message کر سکتے ہو سمجھ میں آ گیا clear اب ان کے comment کیا ہے دیکھتے ہیں سر 2021 کے پری کے حساب سے optional کب تک ختم کر لینا ہے سر میرا ہندی literature ہے میں نے بتایا نا آپ کو فروری فروری تک سب نپٹا دو فروری تو بولا تھا میں نے کل ہی بولا تھا میں نے میرے خیال سے اگر آپ نے اچھی طرح سنا ہو سر میں نے کل کی ہندی کر کی class دا ہندو کا ہندی میں notes آپ کو send کیا ہوں چیک کر لیے ٹھیک ہے میں چیک کرتا ہوں یہ میٹر واجی رام پاویڈ optional میں بھی نہیں ملا آپ کا پاویڈ optional ہے سونا جی آپ کا پاویڈ optional ہے ٹھیک ہے چلو میں اب آپ سب کا attachment دیکھتا ہوں اچھا آپ جلو جی والے ہو ٹھیک ہے policy سر پولیس notes کیسے ملے گا میں بتاتا رہا ہوں جب یہ class ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے ایک گھنٹے بعد یہ کیا ہوگی upload ہو جائیں گی جیسے ابھی class کتنا بجرہ ہے میرے خیال سے جو ہے ایک بجرہ ہوگا دو واجے کیا کرنا آپ پھر سے اسی class میں آنا ٹھیک ہے میری profile میں جانا special class میں اور ان class میں آنا آپ کو جو ہے وہاں پہ pdf کا آئیکن بنا ہوا دیکھ جائے گا pdf کے آئیکن پہ کلک کرنا اور جگہ کرنا pdf download کر دینا اور یہ نہیں ساری class کا کرلو اگر آپ plus میں نہیں آنا چاہتے ٹھیک ہے نا اور جب کبھی plus میں آنے کا من کرے تو mks live referral code ہے آپ اس سے میری plus میں آ سکتے clear جب بھی آنا ہو پوری prelims کی پڑھاتا ہوں پورا mains پڑھاتا ہوں چلو بھئی کہ اب آپ کے آنسر چیک کرتا ہوں کیا کیا attachment لگا ہے گری میں دو تین بچے attachment لگا رہے ہیں باقی بچے کیوں نہیں لگا رہے کیا آپ نے فیض جمع نہیں کری ہے کیا آپ اپنا سمیہ نہیں دے رہے ہو دو تین بچے ہی فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں یہی میرے کوئی دکت ہے سب کیوں نہیں کر رہے ہیں یار جب کھلا بول رکھا ہے میں نے کہ آپ اپنے notes چیک کرا لیا کرو اس سے اچھا موقع کیا ملے گا آپ کو کسی کو جلیل تو نہیں کر رہا ہوں میں raising married evil age of the woman اس پہ تو آنا ہی آنا ہے اس بار اب میڈم اس کو سیدھا کر کے photo کھیچ دوگی ایک بار ایک بار کوسس کرو اس کو سیدھا کر کے کھیچ کرنے کی پھر میں اس کو چیک کرتا ہوں یہ بھی الٹا جیسے انہوں نے دیکھو کی ورڈ کو کیا کر رہا ہے highlight کیا ہے تو ایسے آپ لوگ بھی کی ورڈ کو highlight کرو کیوں کیونکہ انہوں نے یہ لکھا اس کی theme انہیں پتا ہے paper سے پہلے کی ورڈ دیکھیں گی وہاں پہ چھاپ دیں گی ٹھیک ہے تو لکھنا سیکھو چاہے گلت لکھو چاہے صحیح لکھو لکھو جرور پین جرور چلاو اگر آپ کو رینگ لگانی ہے ایک بددو سے بددو بچہ بھی رینگ لگا سکتا ہے اگر وہ answer writing لکھنا سکتے اور ایک حسیار سے حسیار بچہ up pcs کی final list سے بہار ہو سکتا ہے اگر اس نے answer writing نہیں کری answer writing کی اتنی بڑی مہیمہ ہے اب اس چیز کو سمجھو بہت زیادہ حسیار بچے بہت زیادہ topper بچے کےول جو ہے overconfidence میں ان کا last والی post میں بھی نام نہیں آ رہا ہے کیوں کیونکہ وہ answer writing نہیں کر رہے ہیں اور ایک بچہ جو below average ہے جس کے بعد content بھی نہیں ہے لیکن answer writing کر کر کے وہ اس کو بھی ٹکر دے دی رہا top 10 میں آ جا رہا ہے سمجھ میں آیا یہ فرق ہے آپ کی کیا کہتے ہیں answer writing کا نیپال بھوٹان around 85% global average is around 60% 60% کس کا ہے age میں ایسے کیسے لکھ سکتے ہیں کونسا topic ہے یہ گری میں جی کونسا topic ہے we need to use the every bit of the labor یہ کچھ اور ہے نا یہ marriage والا تھوڑی ہے fundamentalized general parity emotional marriage والا ہے تو یہاں پہ 60% کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو کان سے بڑھوں the female participation in the our country اچھا labor force کا participation ہے ٹھیک ہے labor force کا participation بہت بڑیا منعکشی جی نے پچان لے کیونکہ انہوں نے پڑھ رکھائی 80% 60% global average ہے بھارت میں کم ہے اچھا وہ ہی child marriage کے supporting argument آپ نے لکھے ٹھیک ہے نا اچھا جو آپ نے یہ لکھا ہے 60% 50% اس کا انہوں نے source بھی بتایا تھا کچھ کہ یہ کس کے انوصار ہے اگر source بتایا ہو تو یہاں پہ source بھی لگ دینا باقی ایک دم صحیح ہے correlated attachment ہے پھر اس کے بعد جو ہے physical emotional mental right ٹھیک ہے ایک دم perfect ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کافی صدار کریں گے ابھی تو ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ جو وہ بول رہے ہیں اسی کو لکھ رہے ہیں ابھی اس میں بہت زیادہ صدار کی گنجائز ہے یہ لیے وہ میں آپ کو کرواؤں گا ابھی کچھا میٹر اکھٹا کر رہے ہیں مایا جی اُلٹا کیوں بھیجا ہے سیدھا کیوں نہیں بھیجا اب اس کو میں کیا چیک کروں اچھا آج والا لگ رہا ہے میرے کو یہ ڈائیگرام آج والا ڈائیگرام کیوں آج والا ڈائیگرام ہے نئے ٹھیک ہے دیکھ لو بھئیہ ہندی مادھیں والا بچہ ہے تورنٹ ڈائیگرام بھی بنا دیا تو ایک چھا ہے چاہے تو رہا ہے اور مایا جی دوسری چاہے رہا جو میں نے آپ کو کام دیا تھا وہ کام کر رہی ہو کہ جتنی بھی کرنٹ ایفیر کے ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے ان پہ بیس بیس سبدوں میں لکھ پا رہی ہو بیس بیس چالیس چالیس سبدوں میں وہ جرور کرتے رہو کیلئے آپ دیکھ لو ہندی مادھیں والے بچہ خود کر رہا ہے یہ آپ نے بک پکچر سے بنایا ہے گریمہ جی بلکل بک پکچر سے بنایا ہے آپ چاہو تو آپ بھی بناوگے دروب بھائی کا دیکھیں بہت دنوں بعد oh my god دروب بھائی تو انگریس میڈیم کے نکلے چلو بھائی دروب بھائی کا انسر دیکھیں اور کسی کو بچوں کو سجیسن بھی دینا ہونا تو آپ دے سکتے ہو آپ اس میں ایسے کہ سر اس کی جگہ اگر یہ یعنی پوائٹ لکھتے تو زیادہ اچھا ہوتا تو ایک ہیلدی کمپٹیشن کرو گلکٹ بالٹسٹان میں پاکستان پاکستان is planning to accord the provincial status to the گلکٹ بالٹسٹان پاکستان has announced holding election of the legislative assembly of گلکٹ بالٹسٹان later this month india has termed this move as an attempt to camouflage the illegal occupation of the region of بائی اسلام آباد it is an integral part of the india by virtue of the legal and irrevocable accession of Jammu Kasmir of the union in 1947 بلکل صحیح گلکٹ بالٹسٹان میرے پیارے بھائی یہ تو آپ نے وہاں سے اتار رہا ہے لیکن سب سے پہلے ہم کیا کریں گے نا اس میں ایک ڈائیگرام بنانی کوشش کریں جو میں نے آپ کو ہر کلاس میں بتایا ہے ان کے حصو میں گلکٹ بالٹسٹان ہے کہاں پڑے گی یہاں پہ آپ سیا چین دکھانا پڑے گا جب تک اس ٹیٹی جی لوکیشن جو ہے نہیں دکھاؤ گے ٹھیک ہے نا تو ڈائیگرام بھی دکھانا ہے پھر ایسے آپ پہ پہ پی او کے بھی دکھانا ہے گلکٹ بالٹسٹان کو لے جاؤ گے تو بھر دکھانا ڈائیگرام بہت جروری ہے اس میں نہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آیا گا اب تھوڑا آپ کو سمجھ میں آرہا نا گلکٹ بالٹسٹان اب بارڈر روائی دا چائنہ اندھا نور آفغانستان اندھا بیش ڈ کسیر اندھا ساؤنٹ بلکل صحیح ہے اب آگے آپ پاک رائی پاک رائی from the beginning 1947 the ریجن اگر بیش ڈائیلوگ بیش آگے بیش آرہ جو ہم نے اب آگے بیش آگے آگے اگر ہم آگے 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 آنسر ہے جس کو ہم لکھیں گے ٹھیک تھا کہ what need to be done ٹھیک ہے what need to be done کیا اور بھی زیادہ اس میں ہو سکتا تھا اس میں ہم کافی چیزیں لکھ سکتے تھے اس میں ہمیں کیا کہتے ہیں چائنہ کا انگل دکھانا پڑے گا even جو ہم نے کل جو دیکھا نا کیا سائن کرا انڈیا نے کل کس کس نے یوٹیوب کی کلاس دیکھ لی بھئی ہم نے کیا کرا ہے سائن بیسک ایکسچینج کوپریشن ایگریمنٹ یاد آ رہا ہے نا یہ سب چیزوں کو لکھنا ہے اب یہ بتاؤ پاکستان کو سپنا آیا کی بھائیہ ہم جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں آٹونومس ریجن بنائیں گے اور الیکشن کرائیں گے یہ سب تین سو ستر کو ہٹانے کا کیا ہے آؤکم ہے سمجھ میں آیا یہ کیا ہے پاکستان کی فرسٹیشن ہے کلیر لدک کی یونین ٹیریٹری میں ڈال دیا یہ سب اس کی کیا ہے فرسٹیشن ہے اور سب کے پیچھے پیچھے کون ہے چائنہ جس کا ابھی ہم نے سانسہ رائٹنگ میں جکر بھی نہیں کر رہا کیوں کیونکہ اب ہم نے کیا ہے یہ ساف کر دیا کل کے آرٹیکل میں نے کیا دکھایا کہ ہم نے ساف کر رکھا ہے کہ اب ہم انٹی چائنی جو بھی پالسی ہوگی اس کا کھل کے سمرتن کریں گے چائنہ کے سنگ ہمیں اپنی پالسی کیا کرکی تھی ایڈ ڈا ور جو آب ایوری ٹھنگ ہم ہمیسا چاہتے تھے کہ وہاں پہ ہماری پالسی کیا رہے ان سے باتچیس سے راستہ نکل جائے ان فارمال ٹاک کری ہم نے وہاں سمیٹ کری مملپورم سمیٹ کری لیکن اس کے بعد بھی چائنہ نہیں صدرہ کلیر تو اب ہم کیا آگئے ہم بھی ایک دم اگریسیب موٹ پہ آگئے کہ تم ادھر سے نہیں صدر ہوگے تو ہم ادھر سے صدا رہیں گے ہے کی نہیں ہے یہ کل کے آرٹیکل سے ہم نے پڑھنے کی کوشش کری ٹھیک ہے تو وہ گلکٹ بارٹسٹان جو بھی کر رہا ہے وہ کیا ہے گلت ہے اب بھائیہ آگے دیکھیں سر میرا اٹیجمنٹ بھی دیکھ لی نا تیاغی صاحب کا بلکل دیکھیں گے میرٹ والے ہیں یہ سر آپشنل میں ڈیٹیل سیلویس کے لیے کیا سے ریفر کرنا رہے گا یا پھر یوپی پی سی ایس والا یوپی پی سی ایس والا دیکھنا ہے نا آپ یوپی ایس والا کیوں دیکھ ہوگے ٹھیک ہے تو آپ اپنا اترپدیس والا دیکھ ہوگے تو اب ہم کس کا اٹیجمنٹ دیکھیں دیبیا جی کا اٹیجمنٹ دیکھتے ہیں کیا ہے آج بھی رولر میں لکھا ہے کی کس میں لکھا ہے آج تو بلینک پیج میں لکھ دیے ساب باس چلو بھائیہ آپ نے کیا لکھا ہے ایک بار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے بتایا پولیس بیفور انڈیپینڈنس اور پولیس ٹوڈے لا انفورمنز اجنسی نوٹ ریپنجلٹیب ٹھیک ہے یہ کل والی کلاس کا تھا سیٹیجن سینٹر سابات آپ کو خود فیلنگ نہیں ہو رہی کیا آپ نے کتنا اچھا بنایا ہے میٹر فیل ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا صحیح سورنو اب خود دیکھو یہ میں کر رہا ہوں کسی سے بھی چیک کرا لو جل کے راگ ہو جائے گا وہ کہ اچھا ہے یہاں ان اکیڈمی میں ایسی پڑھائی ہو رہی ہے کروا کے دیکھنا اس کو کیا کرنا نا ایک بار وٹس اپ وٹس اپ کرنا یہ جتنے بھی فرجی گروپ بنے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں وٹس اپ پہ اور ٹیلی گرام پہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ کچھ ہی نہیں کرتے آپ یہ بنا کے ان کو دے تو اسی کا پی ڈی ایف برجن کر دیں گے اپنا مور چھاپ دیں گے یہ ہمارے نوٹس اور اس میں ایک کام اور کرنا اس میں جو ہے کیا کرنا وارٹر مارک اور لگا دینا مکیس سر کلاس نوٹس اس کے بعد تو سوچو مارکیٹ میں اپنا بھی کیا ہو جائے گا دھوان 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 سمجھ بایا کیلئے ہر طرف سے کیا ہوگی جلن کی کیا ہوگی خصو آئے گی آپ کو بہت بڑیا تو کسی اگر برنول لگانا ہو تو یہ بھیج دینا یہ ہے ہماری کلاس کا لیول دیکھ لو بھئیہ جس کو بھی دیکھنا ہے اب ہمارے جو ہے نیلیز بھئیہ نے کچھ لگایا ہے بھارت میں بدلتی ہوئی بیدیش نیتی اچھا کل والا جو یوٹیوب پہ کلاس ہوئی ہے ہماری تو اسے اتنے پروابیت ہوئی کہ انہوں نے ہندی میں بنا لیا دیکھ لیتے ہیں بھارت کا بیدیش منتری رکشہ منتری ان کے راج اور سچیپ بیسک ایکسچینج اینڈ کاؤپریشن ایگریمنٹ جیو سپیٹیکل انفارمیشن جو ہائیلی کانویڈینسیل ہوتی ہے وہ ایک دوسرے ساجہ کریں گے سولہ میں لیموہ کراتا اٹھارہ میں کومکاسا کیا تھا بہت ہی ساواز ادر سائیڈ کیا ہے کہ بھئیہ رسیہ اور یو ایسے دو پاور بلوک سے ہمیں دور رہتے تھے سمکالین سمندھوں کا انوبند کو اور مجبود کنے ارے واہ کیا لڑکے نے لائن لکھی ہے میں سوچ رہا تھا اس کی ایکجیکٹ ہندی کیا ہوگی مجھا آگے ایک تالی تو بجھا دو بھائی کے لیے یہ کیا ہے تمہچہ ہے ان ہندی میڈیم والوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہندی میڈیم میں پڑھائی نہیں ہوتی ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں اور ابھی بھی یہ گانا کار ہے وہ امپیکٹ آن دا چائنہ 2018 سے اب تک بھارت کے سمندھ بہت آسان رہے ہیں بھارت کی سمجھ سے بدیش نیستری کی حلک کرتے ہیں 2017 میں ڈوکولم آپ چارک وارتہ سوئی بہت بڑیا ڈیلیس تمہیں ایک کام کرو اس میں ایک وارٹر مارک لگا دو مکیس سر کلاس نوٹ پھر اس کے بعد دیکھو اس پہ بھی برنول لگے گا بہت تکڑا والا لگے گا نہیں لگے گا اسٹیکچرنگ دیکھو لڑکے کی یار آپ خود دیکھو اگر یہی کوششن میں آپ کو بولوں آپ کوپی چیک کرو تو آپ نمبر نہیں دو گے اس لڑکے کو سمجھ مانیا دوسرا پیج بھی ہے مجھے پتا ہے بھائی کا دوسرا پیج بھی لگا دیتے ہیں یہ تو ادھورہ سودا ہو جائے گا یہ کرنا جو دو چار بچے وارٹر مارک لگا کے کیونکہ کسی نا گروپ میں تو آپ بھی جڑ ہوگے آپ کی عادت تو ہے ہر جگہ سے سامان اٹھانے کی لیکن اب بھارت اُلٹا دکھائی دے رہا ہے بھارت ایک طرف یو ایسی کی طرف جا رہا ہے یو ایسی کی جرے چینے ساپ کرتا جا رہا ہے بھارت یو ایسی کی سنسیٹیو انفرمیشن ہائی گریٹ ساپ طور پر دکھار ساب بار ساؤت ایسیا ویسٹ ایسیا میں اپنا دھیان جارہ لگانا چاہیے پڑوسی دیس ہاتھ سے نکلنے بہت ہی ایکسیلنٹ مجھا آگیا افغانستان اور نام ارے واہ لڑکے نے دیکھو یہ تک بنا دیا کہ تالیوان جو ہے نورت ویسٹ نورت اسٹ سائز میں یہاں سے کر رہا ہے بھارت جو ہے ڈیموگریسی بھارت کے لیے چنوٹی پون ہوگا کیا تنگواتی سو بات تا کرے نہ کرے بہت بڑیا لڑکے نے مجھا بان دیا ٹیسٹ آب ڈا ڈیپلومیسی ایسیو میں ہمارا کیا رول رہے گا نام میں کیوں کیا ریل رہے گا ایسیو کے میمبر بھی اتار دیئے اور بھارت روز کے ساتھ ہمیں سمبن مذہور کرتا ہے جو ہمیں تدیکھ آتے رہے کیونکہ سمیں سمیں پر اینوال بیٹنگ کرتے رہے بس اسی سے ہماری لاج بچ لی ہے بھائی سب مجھا بان دے لڑکے میں اب دیکھو اس بچے نے یوٹیوب کی کلاس سے اتنا کر لیا تو آپ لوگ نہیں کر سکتے یار یہ میں سوچوں کہ ہمیں سمجھ میں آگیا وہ میرے کوئی سوچنے دو کہ بھائیہ میں نے پڑھایا میں نے سمجھ میں آگیا لیکن آپ کیا ہو پیپر دینے والے ہو آپ نوٹس جرور بناو آپ کو لگے گا آپ کو سمجھ میں آگیا لیکن اتنے سارے پوائنٹ آپ کیا کہتے ہیں نہیں نکال پاؤ گے پیپر والے دن تو اس لئے چپچاپ نوٹس بناتے رہو کہیں بھٹکنے کی جرورت نہیں ہے آپ کو یہ آنسر ساف اپنا جو ہے سٹینڈر دکھا رہے ہیں سمجھ میں آیا میرے کو کہنے کی کوئی جرورت نہیں پڑھ رہی ہے کلیر اب اور کی کاپی چیک کرتا ہوں مٹالی جی کی چکرتا ہوں دیکھتا ہوں رولر پہ آئی ہے کی بلینگ پیج میں آیا ہے آنسر آرے یار یہ بلینگ پیج میں کیا کرو نا اور وہ بھی اُلٹا کر رکھا ہے مٹالی جی کیسے کام چلے گا ایسے دنیا کا آس پاس کوئی نہ کوئی دکان ہوئے گی رولر والا بند کرو یہ بھی اُلٹا کر آیا آپ نے مٹالی جی سیدھا کر دو اس کو میں چیک کر دوں گا پھر جو ہے اب دیکھو ابھی جو ہم نے دو اچھے اچھے آنسر چیک کریں اس سے اگر کسی نے پڑھائی نہیں بھی کرے ہوگی اس کو کچھ پوائنٹو یاد ہو گئے ہوں گے یعنی یہ ڈسکسن سب کے لیے فائدے بند ہوتے ہیں یہ بھائیہ کس کا ہے مائی جی کا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کیا لکھا ہے پڑھتے بھائیہ خوشش کرتے ہیں تیڑا ہے چینجنگ فارن پالسی اچھا انہوں نے بھی بنایا ہے نیلیز بھائی کو ٹکر دینے کے لیے بہت بڑیا کل کا آرٹیکل مجھے اتنا سٹیکچر وے میں لگا کہ میں نے کوئی آرٹیکل پڑھے ہی نہیں اور مجھے پتا بھی نہیں کہ اس میں دوسرا آرٹیکل اپنی پڑھنٹ ہے کی نہیں میں نے اس کو پکڑا ہوں گا یہ فائیو اسٹر اس کو ترم سے پہلے بنا دوں سمجھ میں باقی تو الیکشن چل لیں بیہار کے اور اپچناب کے دہ ہندو میں آئی کیا رہا ہے ابھی کچھ نہیں آ رہا سمجھ میں اور اگر دوسرا آرٹیکل مجبوط ہوگا دوسری ابھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا تو جو بھی میں پڑھا رہا ہوں بہت سوز سمجھ کے پڑھا رہا ہوں آپ آنکھ بند کر کے اسے بسواس کر کے آگے بڑھ سکتے سمجھ میں جہاں دنیا بھی پریلینس پریلینس کھیل رہی ہے میرے کلاس کے بچے دے وہ کتنے آگے بڑھ رہے یہی انتر ہے رینک میں اور کیول کیا کرنا فارم بھر کے پیپر دینا سیدھا نہیں ہو رہا ہے ارے مر گئے تو آپ کو سیدھا نہیں ہو رہا تو میں سیدھا کرنے کی کوشش کروں کیا میرے پاس اپسنز ہوتا ہے کیا سیدھا کرنے کا میرے پاس اپسنز نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تو ابھی جیسا آپ نے فوٹو کھیچا ہے اس کا الٹا فوٹو کھیچ کے اٹیچ کرو سمپل سی بات ابھی جو ہے چار بجے کلاس ہے تب دکھا دینا اور بھائی یا کسی کا کوئی کوششن جو پیرا سوٹ کی طرح میری کلاس میں آتے ہیں وہ میری کلاس کے بچوں کے سٹینڈر بھی دیکھ لیں آنسر آئیٹنگ کے اس سب اٹیچمنٹ آپ کو پیڈے اپ میں ملے گا پھر بتانا یہاں پہ کس لیول کی پڑھائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے پانچ پانچ سیکنڈوں کے لیے آتے ہو اور پھر بھاگ جاتے ہو تو یہاں پہ آکے دیکھو اور ٹکو اور پتا کرو کہاں سے رہنگ کاری کہاں سے نہیں آ رہی ہے سمجھ مایا اور سمجھ میں آ جائے تھوڑا بہت بھی تو ایم کیس لائیو ریفرل کورڈ ہے اس ریفرل کورڈ سے آپ تورند کیا لے سکتے ہو اپنا ایڈمیسن لے سکتے ہو پوری کمپلیٹ پرپریشن کاراتا ہوں پریلیمز کی بھی مینز کی بھی اور انٹرویو کی بھی کلیر ایم کیس لائیو ریفرل کورڈ اور اس میں بھی ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یہ بات میں کو اس لیے کہنے پڑھڑی کبھی بچوں کے اندر کیا ہوتی ہے ڈسکاؤنٹ کی بھاونا بہت زیادہ ہوتی ہے انہیں میٹر سے مطلب نہیں ہوتا انہیں ڈسکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے تو دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ یہاں پہ بھی ملتا ہے لیکن میں کہتا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب چیزیں بولنی چاہیے لیکن آپ لوگوں کے کارنوں سے بلوانی پڑھ رہی کیوں کیونکہ بچے جو ہے کیا کرتے ہیں ریفرل کورٹ جب یوز کرنا ہوتا ہے تو ان کو تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ والا کوئی دکھا دیتا ہے لولی پاپ اور وہ کر بھی لیتے ہیں پھر وہ تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ والا نہ یہاں پہ پڑھانا آتا ہے نہ وہ کوئی جمعیداری لیتا ہے وہ کوئی ایک سبجیکٹ پڑھا کے چپ چپ بیٹھا رہتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ پھر سب میرے سر پہ آگے ڈانس کرتے ہیں کہ سر یہ بڑھاؤ یہ پڑھاؤ تو میں کہتا ہوں بھائی تُو نے میرے سے پوچھا تھا کلاس میں آنے سے پہلے تُو نے میرے سے کمیٹمنٹ کیا تھا کہ میں تین گھنٹے پڑھوں گا اگر جوب بھالا ہوں نو جوب بھالا ہوں تو سات گھنٹے کا کچھ کمیٹمنٹ کیا تھا تو پھر چپ چپ ہو جاتے سوری سر ہمیں پتا نہیں تھا تو پہلی میں بتا دے رہا ہوں سمجھ میا کہ اگر آپ کو میری کلاس میں آنا ہے تو ایم کے سرائے لیفرن کورڈ آپ کو یوز کرنا ہے پلیجر آف پریسیڈنٹ بتا دیجئے پلیجر آف پریسیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی کانسل آف منیشٹر ہوتا ہے اس کا نیڑنے سمجھ میا کانسل آف منیشٹر کا جو نیڑنے ہوتا ہے وہی کیا ہے پلیجر آف پریسیڈنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کانسل آف منیشٹر جو ڈیسائیڈ کرے گی سیم چیز پی ایم کے مادیم سے پریسیڈنٹ ساہب کو کمینکیٹ کر دی جائے گی اور پریسیڈنٹ ساہب وہی ڈیسیجن لے لیں گے کلیر اس کو بولتے ہیں پلیجر آف پریسیڈنٹ اور کوئی دکھت کسی کو کلاس میں میں کیسے روٹیٹ کروں میرے کے بعد تو روٹیٹ کرنے کا آپسنس ہی نہیں دکھ رہا ہاں وہ دو ازار بیس کے لیے ان کے نائنٹی پلس کوششن کر رکھتے ہیں نائنٹی پلس کوششن کر رکھتے ہیں ان کے خطرناک انسان ہے وہ سر میرے ایٹی نائن ہے کریکٹ نگیٹیو ہٹا کے تو مینز کی تیاری کرتے رہو ہنڈڈ پرشنٹ آپ کا بھی مینز کی کول آنی ہے ٹھیک ہے سر پلیز میرا کوششن سیل ایوہ سرز کرتے ہیں تو دھے ڈشٹی کی لنک آ جاتی ہے کہاں سے تو لنک آ جاتی تو تو کیا ہوں اسے کھولو نا پی ڈی ایف لگا رکھے رہو نا پی ڈی ایف تو یہ کیے نا جو یو پی پی سیس والی ہے اس سے کیا مطلب آپ کسی کی بھی ویب سائٹ سے اٹھاؤ سیل ایوہ س تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تھوڑی لکھا ہے انہوں نے بھی تو وہی پی ڈی اپنے اس میں لگا رکھی ہے اس میں ڈرنے کی کیا بات یہ تو کومن سینس ہے بھئیہ آئیوک آئیوک کی سب سائٹ بھی اگر آپ کو جو سیل ایوہس نہیں ملنا ہے تو کسی نہ کسی کوچنگ اسٹیوٹ نے لگایا ہوگا سیل ایوہس اس میں وہ ہیر فیر تھوڑی کریں گے ریٹن آ جاتا ہے وہاں پر کوئی دکت نہیں تم اپنی پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرو بھائی اور کام کرو ڈی بیہ جی آپشنل سبجیکٹ کیا ہے آپ کا آپشنل سبجیکٹ کیا ہے سوشیولوجی ٹھیک ہے سوشیولوجی آپ نے پچھلی بار بھی میرے سے پڑی تھی پڑی تھی پچھلی بار بیچیں پڑی تھی اس بار میں بھی پڑھ رہی ہو ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں آپ کو آلڈی آتی ہیں آپ اس بار کچھ ایڈ آن کر رہے ہو کلیر پیپر ون پیپر ٹو پیپر تھری یہ آپ نے آلڈی میرے سے پڑھ رکھا ہوگا سترہ تاریخ سے پیپر فور پڑھوگی کلیر تو سب کچھ ہو گیا اس کو ریوائج کرتے رہو آپ بھی اس بار میں لکھ رہی ہو 89 کوچن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مان کے چلو آپ کو اپنے ہاتھ چلانے ہیں آج ہی سے آپ کی میں کی کال ہنڈیٹ پرشنٹ ہے ڈرو مت آپشنل جو ہے اس کو پھٹا وٹ ریوائج کرتے رہو روز ایک ایک دو دو یونٹ آپشنل اصلی محول ہوگا آپ کا سیلیکشن کا باقی پیپر ون پیپر ٹو پیپر ٹری پیپر فور کیا ہے سر وہ بہت گھبرائی سی تھی اس لئے ڈر سا لگ رہا ہے اور کیا گھبران سب کا اپنا اپنا دیماغ کی کیمیشتری ہے کوئی کم گھبر آتا ہے کوئی بلکل نہیں گھبر آتا ہے اس سے کیا کرنا یاد ہونا چاہیے آپ کو آپ اپنے پر دیکھو سمجھ مایا آپ جو ہے اپنے پر دیکھو آپ اپنی پڑھائی کا دھیان لگ کو سر جی میں نے بارہ مند کا لیا تھا جولائی لاشٹ میں ٹونٹی فورٹ مند کا کہاں کیسے ہوگا تو پہلے والے سسکرپشن کیا ایکسپائر ہو گیا یہ بتاؤ آپ نے جولائی میں لیا تھا تو جولائی جولائی ختم ہو گیا ابھی اس سمجھ آپ پلس کے سسکرپشن میں ہو ہی نہیں یہ بتاؤ پہلے میرے کو بیچ میں ایکسٹینڈ کرانا بھول گئی تھے منیسہ جی نے کیا اٹیچمنٹ لگایا دیا منیسہ جی نے بھی اپنا اٹیچمنٹ لگایا کوپی کا کیا لگایا ہے انہوں نے دیکھ لیتے ہیں 5 trillion economy by 2020 DVT DCT GST Simplification Maximum Marginary Rate Too High Create Ecosystem Judicial Reform Required Improper Delivery Mechanism Prover Delivery Mechanism Required Challenge Faced So Far Creating No Market No अगर 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 تب پڑھاؤ گی نا ابھی بڑھا لو تو چلو اس میں ایڈ ہو جائے گا ابھی اگر آپ کے پاس پیسہ تو ابھی بڑھا لو اسی منتھ میں آگے ایکسٹینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آج ہی کرا لو آپ mks live referral code ہے میرا 24 مینے کا کرا لو بعد میں پیسے ختم ہو گئے تو پھر وہ بھی نہیں بچیں گے ٹھیک ہے تو وہ اور ایکسٹینڈ پہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا سر میرا ایک کوشن ہے جو irrelevant ہے پوچھ سکتی ہوں کیا بس mind میں doubt آیا arc کو لے کے پوچھ لوں آپ ڈھاٹیں گے تو نہیں چلو نہیں ڈھاٹیں گے cpm نے منہ کر رکھا ہے تو نہیں ڈھاٹیں گے ٹھیک ہے پوچھو بھائیا سر میرا attachment یہاں نہیں لگ رہا اس لیے آپ نے email پہ کیا ہے دیکھ لیا میں نے ابھی ابھی آیا ہے receive ہوا ہے یا تم سے attachment نہیں لگ رہا ٹھیک ہے میرے اٹ کے واسسا بھائی میرے اٹ کے واسسا کو attachment لگانا سکھاؤ چندر موہن یہ تم نے email کرانا تو اس کو تمہیں download کروں گا اور آرام سے چیک کر کے بتاؤں گا ابھی نہیں بتا پاؤں گا ٹھیک ہے جو کوشن مارک ہے اس کا use کیجئے تیاغی جی تب تک جو ہے ایک last کوشن بچا ہے یہ پوچھ رہی ہیں اس کے بعد آپ لوگ لنچ میں جاؤ گے چار بجے والی کلاس میں آؤں گے ٹھیک ہے سر اگلی کلاس میں سر کوشن کا use کیا ہے کئی بار لیکن ہو نہیں با رہا تو internet connection slow ہوا ٹھیک ہے تو internet collection دیکھ لیں تو میں ابھی جب کھانا کھاؤں گا تو کھانا کھاتے کھاتے چیک کروں گا copy پھر میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اگر یاد رہا تو کیونکہ جیسی میں کمرے پہ جاتا ہوں تب کیا ہوتا ہے سر arc کی report جب government کی طرف سے publish ہوئی ہے پھر اس arc report میں citizen charter سے لے کر آج police reform تک پورے administration کو criticize کیا ہے government خود کو کیسے کر سکتی ہے عام جنتا کی سوچ کی جیسے اس report کو دیکھو ہمارا دیس میں ہر چیز کا orientation ہوئے آجادی کے بعد اور آجادی کے بعد arc کی دو report بیٹھے ہیں پہری report جو ہے مورارجی ڈیسائی کے نیتتر میں بیٹھے تھی اور تیس دوسری report جو ہے آپ کے کس کے بیرپا مویلی ٹھیک ہے ان کے نیتتر میں بیٹھے تھی تو جس کے نیتتر میں بھی جو بھی بیٹھے گی report تو اس کی پوری جمہداری ہوگی کی نہیں ہوگی بھارت میں ابھی تک کیا کیا کم ہی اس کو مدرس آؤں سمجھ میں تو ایسی مورارجی ڈیسائی نے درس آیا اپنی پہلی report میں اور پھر بھرپا مولی نے اپنی دوسری ریپورٹ میں درس آیا اس کے جگر آپ بھی ہوتی کہ مایا کے ہیڈ میں بننی تو آپ بھی درس آتی تو یہ سرکار نہیں ہے سمجھ میا یہ سرکار کی چیزوں کو سمجھنا اور ان کو ایڈنٹیفائی کرنا والا ایک انسان ہے جس نے یہ ریپورٹ بنائی ہے سمپل اور اس کو ایکسیپڈ بھی کرا کیونکہ جب تک ہم اپنی کمیوں کو نہیں آڈٹ کریں گے سرکاری کاغجوں میں تب تک ہم کمیوں کو دور کیسے کریں گے سمجھ میا تو یہ سرکار کی آلوچنا نہیں ہے یہ سرکار کا کنسٹرکٹیو کرٹیسیجم ہے سمجھ میا کہ جس سے ہم اپنے دیس میں گریبی کو ہٹا سکے اپنے دیس میں روزگار لاسکے تو یہ وہ مول منتر ہے جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں سمجھ میا اب بھائیہ کوٹل نے بھی تو مور سامراج میں سپتان کی تھیوری دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوٹل کیا کہتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں راج کاج کو کیوں کر رہا تھا کیا اس کا راجہ جو ہے اس کی خوشی پرجا کی خوشی میں نہیں تھی نہیں جب کوئی ویڈیجیویل ریپورٹ لکھے گا تو وہ نیوٹرل روپ میں لکھے گا اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ موراردی دیسائی اور برپا مولی کہ انہوں نے بینا کچھ سوچے سمجھے ساری چیزوں کو لکھا کیا میری بات سمجھ میا 2007 اور 2008 میں جو ہے ریپورٹ پبلیس ہوئی تھی سمجھ میا تو اس سمجھ جو ہے جو جو ڈائنامک ان کو لگی انہوں نے ایجڈ وہاں پہ اتاری اب وہ بات ہی لگ ہے کہ سرکار اس کو کتنا مانتی ہے اب کتنا اس کو لے کے ایمپلیمنٹ کرتی ہے سمپل سی بات تو سچائی تو بہت اچھی بات ہے نا اب سمجھ میں آگیا میا دی وائی ایس پی میا سمجھ میں آیا اور کوئی دکت کسی کو چلو پھر اب ملتے ہیں چار بجے والی کلاس میں thank you very much have a good day and god bless you